چوہ جو بھئی بڑی پڑھے لکھی بات تو آرے سامنے کرنا چاہنا پوری توجہ طالب بلکر بھائی سرزمین حجاز مدینہ دشائر مسجد نبوید مسجد نبوید ممبر تبیٹھان رسول کریم ختم النبیجین اشرف المباشرین سلطان المنتجوین باعث خلقت کائنات ممبر تے رسول خدا جل وفغنن سامنے بیٹھان رسول اللہ دے جانسار صحابہ تے عبادت دے تے گفتگو ہو رہی تذکرہ عبادت پیہ ہوندہا موضوع محفل آئی سجدہ پوری توجہ بھائی موضوع محفل آئی سجدہ یعنی حضور فرمارین جیڑا سجدہ اختصار نل کرے اس دے اجرے جیڑا سجدہ تولانی کرے اس دے اجرے جیڑا سجدہ حضور فرمارین جیڑا سجدہ انج کرے اس دے اجرے جیڑا سجدہ اس انداز نل کرے اس دا اتنا عجرے تے سامنے بیٹھے لوگا دا دل بڑھ گیا چونکہ فرمان وڑا لے رسول اللہ پوری توجہ اس میارت گفتگو ہو رہی ہے جو بندیا دا دل بڑھے آئے سجدے سر رکھیتا رکھیے تے جب تک ملک الموت نہ جاوے اے میارہ گفتگو دا پوری توجہ دا طالب ایتھائی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگون روکیا مسکرات کے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا میری نسلچوں میرا ایک بیٹا اسی نام سجاد اسی لکب سید ساجرین اسی بہت مشکل یہ موضوع تو آنے حوالے سفر کرو سطرہ نال بسم اللہ اللہ زندگی دراز فرماوے میرا ایک بیٹا اسی نام سجاد اسی مالک قبول فرماوے پاک بی بی دست کا تو آدھی انیاز مالک عزت بخت بلد فرماوے نام سجاد اسی لکب سید الساجدین اسی اش اشکر اٹھیں محفل حضور دی سرکار اتنا عزت اللہ بیٹا اتنی عزمت اللہ تو آدھا بیٹا کاش حسان سجاد دے زمانے چھون دے سید الساجدین دے زیارت کر دے پوری توجد نبیہ دے سردار مسکرہ کے فرمایا سجاد دے فضیلت کوئی مقتنے گئی تو سجاد دے جو خوش ہوئے ہو نا میری زبانی سنکے سید الساجدین دے لکب سنکے دے خوش ہوئے ہو سجاد فضیل کو مقتنی گئے دیڑا سجاد سید الساجدین ہو سی وہ سجاد زین العابدین بھی ہو سی بولو بھئی دیڑی جواب میٹھے ہو اللہ زندگی دراز فرماوے ملکہ حیدری بسم اللہ پوری توجہ تعلق زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت عبادت اگر حسن بھی کرن زین سجادے عبادت حسین بھی کرن زین سجادے چونکہ رسول اللہ فرمایا عبادت علی بھی کرن تو زین سجادے یاد رکھنا ایسے عابد امیر المومنین علیہ بن عابی طالبی ہن جنہ سورج دی اکھیچ اکپا کے فرمایا گواہ روی میں تین ابر دیا لٹھا ہے تین علی نسو تین لٹھا سفر کرو بھئی بسم اللہ نماز ہی بیٹھے بسم اللہ اور پھر فرمایا مالک اللہ تیری عبادت میں تیرے جنت دی وجہ تو نہیں کردہ اوہ تو میرے پتر دی جاگی ہے بدار ہو اور پھر امیر المومنین فرمایا مالک اللہ تیری عبادت تیرے جہنم دی خوف دی وجہ توی علی نہیں کردہ اس دی وجہ میں جہنم دا جہنم دا میرے دشمن دا چھکان آئے بھولو 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 زندگی دراز فرماوے اور پھر امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام فرمایا مالک اللہ تیری عبادت علی اس وجہ تو کردہ جو تون لائے کے عبادت دے پوری توجہ بھائی بلکہ حیدری مالک کے بول فرماوے جو تون لائے تو کلتہ پوری تون لائے خوشو حقات رو دے دا رو دے دا ایک نام نسان خوشو حقات بھولو بھولو سوی مسجد گھر قرآن نہ ہودا سلام عرب مجموع سلام بسم اللہ توجہ ہے بھئے بسم اللہ اللہ تو ارزین کی دراز فرما ہوئے ہیں بسم اللہ ایسے آبن امیر المومنین علی بن عبی طالب پوری توجہ بھئی میرے پاسے نگاہ رکھیا ہے امیر المومنین علی بن عبی طالب اگر چھٹے درجے دی عبادت اچھکڑو میں مثلا نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد پوری توجہ جہنا جتنے جوان بیٹھے جنین جہاد دی عبادت اچھکڑو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ضربتو علین فی یوم خندکے افضلو من عبادت سکلین افضلو پھر بھی برابر نہیں ہے پوری توجہ جانا وطنالیو پھر بھی برابر نہیں افضلو من عبادت سکلین برابر نہیں ہے علی بادشاہ چھٹے درجے دی عبادت اچھکڑو کے ہیک وار کرن ہیک ذرب مارن سکلین دی بندگی دی برابر نہیں ہے سکلین دی بندگی تو افضل ہے وطنالیو سکلینی صرف یہ دنیا نہیں ہے اٹھارہ ہزار عالمین پوری گلیکسی پوری توجہ دا طالب میں آکھڑ دا آکھ رکھ دا جس امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام دی چھٹے درجے دی عبادت دے ہیک لمحے دی فضیلت سکلین دی بندگی تو افضل ہوئے نا پوری توجہ بھائی اس علی ابن عبی طالب علیہ السلام دی پوری زندگی دی عبادت دے زیند نام سجادے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ زندگی در حض فرماؤے بسم اللہ اللہ تو ہڑی آوازہ تر حض فرماؤے بسم اللہ تو بندگی سوال کیتا ہے یا رسول اللہ تو نپو تر سید ساجدی انتہا لقب تو پھر زین العابدین لقب کیوں ہوا اتنی عزت اتنی عزمت وضاعت فرماؤ بسم اللہ سبحان اللہ بڑی عزمت ہے مگر وضاعت فرماؤ پتہ لگے سید ساجدین لقب ملیا تو زین العابدین لقب کیوں ملیا رسول خدا فرمایا پھر سنو میرے سامنے بہن علیہ پوری توجہ دتالے مسکران کے فرمایا دراصل خدا ہی میں چہندہ اللہ چہندہ سجاد اگر نبی اجھ کھلووے تو زین العابدین نظر آوے فرشتی اجھ کھلووے تو سید ساجدین نظر آوے سبحان اللہ اللہ تو اجھ زندگی دراصل فرماوے اے فضائل اللہ نے اتا کیتن اے القابات اللہ نے اتا کیتن چوہاڑے ساڑے جڑے القابات میں پہلے گزارش کیتی ہے تو اے ہکدو جنہ لگ سکتن جڑے القابات ماسومین علیہ السلام دن اللہ اتا کیتے ائم تحرین دے القابات اللہ اتا کیتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرمایا وطنالے ہو اگر ساری دنیا لینو من نے ہاتھ وطلی دیاں 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 کبرہ وطن تبڑھنا راضی رازو فضائل اتنا کافی ایک سطر مسائب دی تو آدھے حوالے فضائل جی من دل آنکھ سنیا کر مگر کوشش کی تکر مسائب اچھ آسے پاسے دے خیال چھوڑ دی تکر تو مسائب اچھ کلتوں نے روندہ پر دے دے اندر تیرے میرے نبی دی اور دھیا باندی جڑی زخمی دے رہی دے دی ایک دازدار کتنے رکھے لہجے نال میرے دھیدی لٹی چادر میں بیٹھ روندہ مضمون جڑے ہونن وہ مرن وستے ہونن رومن وستے نہیں ہونن رومن وستے لفظ ہونن میں ہونہ ایک لفظ کسا پورے مجمدی ہے نکل ویسی بازار تے زینہ میرے دادہ استاد سردار اندازن خان حسیم خان دے والد محترم اوہ فرمیدراندن جواننا لکم ہوندے میدان اچھ ونجنا جنگ لڑنی شہید جامنا یا غازی بڑھ ونجنا مرد میدان دے زینت ہوندے میدان مرد وستے ہوندے اوہ فرمیدراندن بھاویں اکبر مری ونجیا شاید شیع قوم انجنا رو گیا بھاویں جو یتیم دی لاشتے گھوڑے بھجائے گئے شاید شیع قوم دیم بینن نال رلا کین جنا رو گیا اوہ فرمیدراندن سارے حاشمیاں دا خون ہت پاسے زینب دی چاتر دا مون نہیں بڑھ دا بلاؤنے بلاؤنے جولی پھلاوا با تاہیں گھر تے رونے جڑے مکانی بڑھ کے آئے بیٹھے ہو سارے مکانی ہو بسم اللہ کبھیری آقا سارے حاشمیاں دا خون ایک پاسے فرمینراندن نالی آدی چادر دا مل نہیں بڑھ دا ایک دیارے بھئی انسر باس استاد مہترم سوال کیتا اپنے والد مہترم دوتے بابا داڑی تو آئی چتی ہوگی ہے تاہی پور جندگی تشیل علی دی دھی دا بازار نہیں پڑھیا انہاں فرمایا سا تو پڑھی نہیں آیا علی بادشاہ دی دا بازار پھر بابا جی رو رو کے انہاں ہکا گل کر کے گل مکا دیتی انہاں فرمایا گل شریفان دی آئی آ بازار رچ گئی ہے مظلوم حسین بزار شام دے اس چوکچ قرآن پڑھے آئی وطن آلیو جتے رش دے رہی بھرا دیا قاتلن دے رشے چھو پاسو بلوائے آمے میری سین بھرا دی سانگل مو کر کے پیادیے پڑھ قرآن میری مقتلہ آگئی ہے پڑھ قرآن بھین دی مقتلہ آگئی امام نوک شنات قرآن دے دلاوت کیتی ام حسیبت انہا اصحاب القاف والرقیم کانو من آیاتنا آجبا اگلے دیارے بابا جی تحقیق سامنے آئیے میں امام حسین علیہ السلام نوک شنات بزار شام سورہ کاف دی آیت کیوں تلاوت کیتی تحقیق سامنے آئیے اس دی وجہ جو شام دے لوگ سورہ کاف نسونہ بڑا ہی پسند کر دیا امام قرآن پڑھیا بازار آلیا نو بازار بھولیا حسن آلیا نوخاستے بھول گئے نچن آلیا نو نچنہ بھول گیا قرآن دی آواز پہنچی شام دے ایک مہلیچ جوانو یاد رکھی آئے ایک مومنے محبہ اہل بہتے مکان بچھتے قرآن پہ پڑھ دی آئی جیویں امام حسین علیہ السلام دلہجاب اس دی سماعتنا لکر آئے اپنا قرآن بند کی تا سی میں نے پاس نگاہ کری ہے بابا سجے کھبے دیکھ کے ٹھڑا سا بھار کی آدھی شامی چیدہ سونا قرآن کہہ پڑھے آدھی میں مکان بچھت لتیا آدھی ویڑے چاہیا آدھی جو دوسریں نہیں چاہیا دنیاں کھلوتیا کچھ رو رہیا کچھ پریشان اچانک وڈی دھی ماں دی تیاری ڈٹھی ہے نا تو رب کی آدھی امام کن پہ ویڈی ہے ٹھڑا سا بھار کی آدھی راہ چھوڑ میں بازار پہ ویڈیا سارے شامی لوگوں تو سطرہ کرتے ہیں گھر پہ روگنے جولی پھیلا میری پینیویں خیراتے بس میں لکرا آدھی راہ چھوڑ میں بازار پہ ویڈیا بزرگ ہے بیٹھے ہو ویڈی دھی تڑک کیا دی ماں ہی گل دے جواب دے زینب دی کنیز دے بازار ماں تو تو اس حلے بازار نہ ہوئے نی جے تو بازار بند ہوں گا ماں آج دا بازار رنگ رنگ دے بدماش ملک ملک چو ملاؤں ناے ہوئے آدھی غاور نال سنونا آدھی انا ماں سنی آئے ایسا کان لائے تو تیتھے کٹھی آئے ایسا کاری دا قرآن سن کے تساریاں بینہ کٹھی ہو گئے ہیں وہ قرآن پہ پڑھ دے ماں دیے بھت سنو زرگا اور نال دھی آدھی ہاں ماں قرآن کی نہ سنے پہ پڑھ دے سورے کاف دی دلاوت کتنے سنے انداز نال پہ پڑھ دے تھڈا سابر کیا دیے تو آدھے میں سننے چیو فرقے دوسرا سنو تو انج لگ دے جیویں قرآن پہ پڑھ دے پتہ نہیں میں سنو تو من انج کیو لگ دے جیو میں نادا ہوئے اکواری بزاری چاہ مجھے کال لو یہ نا آدھی رہ جاویں من کڑا بتا بزاری چاہ در منگانا لیکاو نا دھیان دی منت کر کے بابا جیے ٹر پہیے رش دھیرا دیواران دی آسر جن دی کھلون دی ٹر دی آدھی جسے لے بابا ساد دے میں قریب پہنچیا نا آدھی میرے کنا تے کاری دے قرآن دا آواز آئے مگر کاری نظر نہیں آیا آدھی میں نگاہ کی تیے گھوڑے کھلو تے ہن اتے زینہ ہن مگر کاری کوئی نہ آدھی میں اچھی ہیں جہی تے نگاہ کی تیے کاری دا آواز ہائی مگر کاری نظر نہیں آیا آدھی مر ونجہا منظر نوے کہا نظر پہیے جسے لے میری اچانک میں نٹھے کاری اوہائی جنہ دھاڑ نال کوئی نہیں بلو یار بلو یار جولی پہلا میں قریب تیگوین کرنا چاہنا وش میں لکرا نو کے سیناد غریب قرآن آدھ پڑھ دے جسے لے منظر نٹھے سپائی دے کو لاکی آدھی پچھ شگدیاں کاؤنے سپائی آدھ مائی ہونے اندر بار اچھ میسل پیش ہو سی تن پتہ لگ ہوئی سیے کاؤنے حدی ہو سکدے میں اندر بار دے وینے تیز زندہ نہ رہ سگا جیڑا محول بازار دا راب دینا تلسائے کاؤنے حضر داران مظلوم کربلا جنہ بار بار اسی سرار کی تے کوئی شید بھی کھے دل لکھے تمہیں حق بن کے معافی مگڑا چاہنا جنہ بار بار اس آقی آئے اللہ دینا تلسائے کاؤنے جیڑے دے سونا قرآن آدھ پڑ دے شپائی بیٹھا مو کر کے آدھے کہیں باغی دسا رہے میں گل نہ کرو وطن آلے عورت دی جرت چھپوے سی جھنک دے کے آدھیتن حیاء نہیں آدھا جیڑا بغیر دھڑ دے قرآن آدھ پڑ دے اس نو تباغی پی آدھے اور سامنے جیڑا کتہ شراب پیا پی دے ہو نمازی مرحبا مرحبا تھوڑی مدد فرما اللہ دھوڑی زندگی دراز فرماوے شاہلا اپنے غم میں جنہ رہو وطن آب کے آدھی ہٹ گا جیڑا بغیر دھڑ دے قرآن پڑ سکدہ او میرے نالی بول سکدہ لگیا یہ سپاہی آدھے مائکی جنال نہیں بولدہ ہاں دو موقعات بولدہ آدھی کا نہ بولدہ تھڑا صاحب آر کے آدھے پہلا موقع تڑا مولدہ جنہ اس غریب دی کوئی چار سال دی دین مارے یا جھڑک دے ہوئے یہ تڑا مولدہ یا اس کاروان جس دی ازدہ تلی بڑی ازدہ تلی بہنے جس دا نام آلیا جنہ رشوت دینا وہ بھرا دی سانگل ویر کے منت کر دیئے پڑھ قرآن رشوت کیا ہے بھیڑ دی گل من کے اس نے الالیندہ بیئے تے قرآن ہی پڑھ دے ہکے ستاری میں تاریخ بند کر لگا وطن آلیو اللہ اندکہ سمیں آدھی ہٹ جا میں یقین ہون میرے نل بولے سی جب بھین کان بولے تھا سی بھئی آدھے کیری گلتے مانئی کیوں ایڈا یقین پہ کرتی ہیں تڑک کے آدھیے تو نے شام اچھ کوئی تایا ہے جیڑا بھین دی عزت نو جاندہ ہے مرحبا مرحبا شرمان آجاد منگڑ دی جا ہے جولی کھلا نو کان بابا اللہ تو انہی حقوقاں قبول فرماوے جی بسم اللہ کان تو نے کوئی تشام ہی چایا ہے جیڑا بھین دی عزت مجاندے اگر بھین کان بولے تو میرے نال بھی بولے سی سپائی ہٹے سانگ اچھات پاک یا دے کٹھا رائے خدا اللہ دے نا تدسا کتھو دوستے وطنالے اور نہ لب حلے نہ اکھا کھلیا نہ آواز آئی سپائی آدھے مائی وقت برباد نہ کر تنجو منہ کیتے کسے نال نہیں بولدہ وقت برباد نہ کر رنگ رنگ دے بدماش ہے ہوئے برکہ بچا گھر ٹر جا یہ کسے نال نہیں بولدہ تڑکیا دیئے آئی تو میں اسے کانا لگدہ کسے شریف مادہ پترے جیڑی گل میں اس نال ہڑ کرنی ہے نا یہ میرے نال میرے محال تا ہی بولے سی جاندے مذہبیج ماتم جایز ہوئے سپائی آدھے ویہ دا پیام اس پہلے پہلے سانگ تکر ماریے جاندے مذہبیج ہے جایز ہوئے سجھا ہاتھ سانگ اچھ پاک یا دیئے بولتن مدین علی زینب دی چادر دواستا مرحبا مرحبا آمیر مولا آمیر مولا اینا دا پرسا قبول فرما جنو کنا لکھوی ریاک بابا اللہ تو نگریہ قبول فرماوے امام دے لب حلے ہولے ہولے آواز آئے بازارچ میری بھین دا نا نچا تو میری بھین دا نا چینیے میرے اکبر دے قاتل حسن آجو شاہ جی آجو بسم اللہ مالک دے عزت علی مولا دے مدعو بسم اللہ میری بھین دا نام نچا تو نا چینیے بسم اللہ میری اکبر دے قاتل حسنے پس پہلے ویڑ ماتمی دے حوالے وطنالی جنگل کیتی ہندہ دے گھر آکے مٹی دے جھڑ پئیے یہ زیدی زوجہ ہندہ مگر وسط زمانے علی دے دھی کون قرآن پڑھ دی رہیے جس سے لنظر پہ یہ ہندہ طرف کیا دی تو بات توٹ میں آلیہ کھول کٹھے قرآن پڑھے آسے مٹی تے کیوں جھڑ پئی ہیں کرسی کالین پلنگ تے باویا تڑپ کیا دی ہندہ کرسیاں کالینہ پلنگاتے باہر دے موسم لگے گئے نہیں آدھی کیوں فردہ سا بار کیا دی باغار جس قیدی دے کھائیاں جیڑ رون دے رتن تے پڑھ دے قرآن بسم اللہ ایسے ایسے کاری دے کھائیاں جنہاں دے دھاڑ نال کوئی نہیں بغیر دھاڑ دے نوکی سیناتے قرآن آدھے پڑھ دے نجلتن کاری دا قرآن سناوا پہلا میں انتوارے حوالے ساری انگلہ کٹ کے اطبہ کرسی چاہیے مات میں ہندہ او برکا پایا جندج سونے دی اطارا لگیے ہو یا حین قائدہ یا ہندہ کو سجے پاس سہارا دیتا قائدہ یا کھبے پاس سہارا دیتا ایسا ماتم کردے کردے وطنالے ماری جاؤں ہکے گلد مول نہیں جیڑی وسط زمانے ہک دے ہڑے پجھا پجھا باری چوتی صفا کریں گے یا لیا دی دردیا کھا گئے اوہ قرشت بیٹھئے چوتھا امام مٹی درہ پیارو قائدہ یا سلام میرے امام نے متھا چاہے وطنالے ہندہ دو نٹھے راتو ادبیے سیدہ دے دی امام نراض نوہے ہکواری ولی سلام ولا مرہ بار اللہ دریائے دھول مسلمان اے کرنا لیا دائی دل افضا یا اندہ آدبان کے آدی اکے دیا اللہ دنائی میں نور دائی نسدے سیدہ دے کیوں نہ بھلا نراض نوہے ہکواری ولی سلام ولا وطنالہ مہین میں آدھا رانا ہندہ دے سلام وطنالہ مہین میں آدھا رانا ہندہ دے سلام ولا وطنالہ مہین میں آدھا رانا ہندہ دے سلام ولا وطنالہ مہین میں آدھا رانا ہندہ مہین میں آدھا رانا ہندہ دے سلام ولا آبازہ دے ہی آرمان کے غریب دی انگلنا لائے جیڑے سید سجادے مات میں بیٹھا رات لو کے آدھے سوال کرنا تینوں مدری جو ملیے کیا انگل نال کوئی نہیں جہ نے ملہ بجمہ تمجے زوبروں کیا دیے بے کہہ دیا جگل پوچھ لائے تد سینیاں کل دی کرتا قیمہ میں اپنے محل دے اندر بیٹھیاں میں شمارت کھولی کربلا دلوں ڈالی گاڑ لائے میرے محل دے اندر آئے مات میں تیاری کریا ہے جیڑے ہلکی دمات میں ہو ہندہ دیا جیڑا گاڑ کو لیا یہ تو مدریہ تو خونل دا نکے نکے دور رہا ہے وطنہ لیا دور رہاں کا نام آئے زندہ نچ میری سہین سکینہ میں تیرتے جھاڑ پائیا اکل مار گیا دیے ہندہ میں اکبر دی جانے کار بگوا ہے نہ میرے گھرا سہرا پایا رولے رولے گھریب دہ گم میں جنگی دنے پتہ گڑے موڑ کے موڑ جاؤے جنہ کرا لکھ ویریہ کام آجان دے آرما آنکے غریب دی دھید دور رہا ہے وطنہ لیا ہندہ کڑ 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 کے ٹو رو پائے سیدہ دے نرازے آدیا کوئی نراز نہیں موڑ دی مردہ دی کل لائی میں تو آتو پوچھ دی رہیا موڑ پر دی تاران دی کل لے پیدن پی بی تو پوچھ دیا مولا میں جر دیویا میں جنگل پڑ لما شاہلا ماتمیاں دے دینے تھوڑی جنجاں مل جاوے وطنہ لیا ہندہ میں پڑ درانا شاکردہ جتنی دور راندی ہوئے اپنی اس کا آتی آب آدم نہیں بھول چکتی وطنہ لیا ہندہ لگیا یہ جتنی آلیا زندان دیا صلاح خنام کے بیتی آئی ہے ازاداروں کئی قدم دل رہی ہو مین کار گیا دیا کئی دن بی بی ہے وطنہ لیا میری سین زخمی متا چاہ گیا دیا جی میری تھی ہندہ رو میں ڈالیا جیوے ہندہ دا لب بھلایا ہندہ مٹی تجھڑ پئی ہے عقل مار کیا دیئے میں تہندہ اشاء اللہ تو زینب نہ ہوئے ہاتھ شاہ بھائی ہاتھ شاہ بھائی ہے ہل کے دماغ میں بیٹھے ہو نوکر بھائی ہے نوکر آب آب آزاد میں تہندہ اشاء اللہ تو زینب نہ ہوئے ہولے ہولے آ دیئے دیرہ لہجہ آلیا نال رلدائے آلیا دیئے کیوے منے سے جمعہ آلیا آدیئے جگہ وسط زمان قرآن پڑھ دیا ہے میں کئی قدم دوروں ہوا قرآن میرے ہتاں تو پرواز کردہ آلیا دے سردہ تو آف کردہ آدھیئے میں قرآن لیا دیا گوائی مددیاں تو آلیا یا کو اور پر زدارے آدھان آلیا رو نہ رو تیرا اپڑا کو قدرے تنبی اکبر سے کو لڑا لیمان ویڑ کر کے دیئے قرآن مانگا جیا کہ میرے اشارت تیرا محال ٹردہ ہوئے جہتے مذہبت میں تمجھے زوئے اندہ قرآن چاہیا تلیاں دے رکھیا پہلا پہلا ویڑ کر کے دیا اللہ دا کلام ماشاء اللہ بھل دیوں ماہے زینب نہ ہوئے گھتا نالیا قرآن پرواز کی تالیہ دے سارتے آیا ہندہ قدماتے ہاتھ لاکے آدھیے مان گیا زینب تو ہے اللہ دنا تے ایک گالا جاب دے میں آؤ کے نگیاں آیا جہ دیاں ہوں گلیا نبکے اہیا بھیڑے اٹرہ اندہ سکھایا ویڑ کر گیا دیئے میرے موک گئے ماں اچھا نوکران اچھا نوکران بزرگ لنا دا حکمیں اے تک میلے آزاد خاتر باواجی اگلا ویڑ کر دینا جڑے علماء لے دے نوکر بیچے اور جھولیاں کھلا لو جیوے ہندانوں پاک لگیا ہے ذہن بزار آئیے ہندان چادر لہائیے ودنالیا توڑ دیئے دربار یزید چاہیے اے ظالم شرافی اپیدہا جیوے زوجات نظر پئیے چھینک دے کے آدھائے میری غیرات مسئلہ ہے ننگ سار دربار کیوں آئیے ودنالیا غیرات نام آیا ہندان چہرے دے جلال آیا حق کر مار کیا دیئے ظالماؤں مے لے غیراتا ہائے کن گئی حیاء جت زینب آئیے شاہ میں ہر گالوے جرسیاں اللہ 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 اللہ